ملک بھر میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد نو سو بیاسی تک پہنچ گئی چھے لاکھ مکانات کو نقصان آٹھ لاکھ سے زائد مویشی ہلاک سن بلوچستان خبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں پانی ہی پانی انفراسٹرکچر تباہ رابطے منکتہ دور دراز علاقوں تک رسائی نامنکن انسانی علمیہ کا خدشہ مکان بہ چکے مکین دربدر بپری موجو سے بچ نکلنے والوں کو نئے امتحان کا سامنا خوراک اور پینے کا پانی نایات سر دھاپنے کو بھی ٹھکانا نے مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار بیماریاں پھوٹ پڑی عدویات اور علاج معالجے کی سہولتیں ناپیت متاثرین کو کھلے آسمان تلیب مسیحہ کا انتظار مونڈا ہیڈ ورکس ٹوٹنے سے چار سدہ شبکہ در نوشہرہ اور دیگر علاقے بری طرح متاثر درائے کابل میں اونچے درجے کا سیلاب حفاظت پشتہ ٹوٹنے سے پانی نوشہرہ کلام داخل پولیس لائنز اسپتال اور گھر ڈوک گئے لوگوں کی نکل مکانی سردیاب کا زمینی رابطہ منکتہ خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقے بھی سیلاب سے شدید متاثر سوبے میں اب تک دو سو چھبیس علاقتیں ہزاروں گھر متاثر لاکھوں افراد بے گھر ڈیرہ اسپائل خان ٹانک سوات نوشہرہ اور چار سدہ شدید متاثر لوئر دیر میں مکام کی چھت کرنے سے تین بچے جا بہا درائے سوات میں بپری لہروں نے قیامت جھا دی کالام میں چودہ ہوتیل دو سو سزائید گھر ریلو کی نظر سڑکیں اور بجلی گھر برباد متاثر سخرا لاکھوں میں پول بہ گئے منگورا کا زمینی رابطہ ختم بدترین صورتحال کے باعث اندادی ٹیموں کی بیشتر علاقوں تک رسائی ناممکن پلوچستان میں بھی پانی ہی پانی ہر طرف تباہی کی کہانی صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو پچاس تک پہنچ گئی اکسٹھ ہزار چار سو اٹھاسی مکانات کو نقصان دو لاکھ ایکر سے زائد رکھے پر کھڑی فصلیں برباد متاثرہ علاقوں میں اندادی سرگرمیاں جاری جنوبی پنجاب میں بھی تباہ کاریاں جاری روجہان اور راجنپور شدید متاثر کو سلمان کے رت کوہی میں تغیانی سینکڑو آبادیاں زیرے آپ تونسا شریف اور رحیم یارخان میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی صوبائی حکومت کا ریلیف آپریشن جاری دو ہیلیکاپٹر بھی فراہم کر دیے گئے ریکارڈ بارشے اور سیلا پورا سندھ اجڑ گیا تین سو سنتالیس افراد جانبہ پانچ لاکھ اکتر ہزار گھر تباہ اٹھائیس لاکھ ایکر رکھے پر کھڑی فصلیں تہہس نہہس مواصلاتی نظام ناکارہ نواب شاہ میں سب سے زیادہ چونسٹھ ہزار چھ سو چھراسی مکانات تباہ سولہ لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی کمبر شہداد پور کے دو لاکھ مکین بے گھر متاثرین کے سڑکوں پر ڈیرے خیموں اور امداد کا انتظار دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ چشمہ بیراج پر تو گیانی چار لاکھ کیوسک سے زائد پانی کی آمد تمام سپیل ویس کھول دیے گئے کندیاں کے قریب درمیانے درجے کا سیلا دریائے میں پانی کا لیول چھ سو اٹیس فٹ تک پہنچ گیا اگلے بارہ گھنٹے کے دوران چھ لاکھ کیوسی کامت متوقع قریبی علاقوں میں فلڈ وارننگ جاری سیلاب صدقان کا غم بانٹنے کی کوشش وزیر آزم سرگرم دوسرے روز بھی سندھ کا دورہ مراد علی شاہ کے ہمراہ سجاول میں نقصانات کا جائزہ امدادی سرگرمیوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے اقتامات پر بریفنگ شہباز شریف کا شدید نقصانات پر اظہار افسوس متاثرین کے بحالے تک چین سے نہ بیٹھنے کاس آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہونے کے لیے کل ان کے بورڈ کی میٹنگ ہے اور ایک جماعت سیاست کر رہی ہے ایسی سیاست جس سے کہ پاکستان کو خدا نقاصتہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکتا ہے اس طرح کی سیاست کبھی نہیں دیکھی کہ آپ پاکستان کے جو آلہ ترین مفادات ہیں ان کو قربان کر کے اپنے ذاتی مفاد کو آپ اوپر لے جائیں مشکلات میں گھیرے ہم وطنوں کی بحالی اولین ترجیح سیلاب سے متاثرہ تمام صوبوں کو مالی اندات ملے گی متاثرین پر اٹیس ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کل آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو بورڈ کی میٹنگ شیڈیول ایک سیاسی جماعت صورتحال بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے ذاتی مفادات کے لیے قوم کا نقصان قابل مضمت ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کرنی ہے وزیراعظ ان کی میڈیا ٹاک کڑے امتحان میں پھسے ہم وطنوں کی مدد آرمی چیف بھی ان ایکشن جنرل کمر جاوید باجوا کا سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ریلیف اینڈ ریسکیو سرکرمیوں کے حوالے سے بریفنگ سپاہ سالار کی فلڈ ریلیف اور میڈیکل کیمپوں میں متاثرین سے بات چیت خیریت تریافت کی امدادی کاموں میں شریک جوانوں سے بھی ملاقع اہل وطن کا تحفظ اور فلاح سب سے پہلے ہے سلاف زدگان کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے مشکلات میں گھرے ہم وطنوں کی مدد کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے سپاہ سالار کا آسم حکم کا انتظار کیے بغیر ضرورت مندو تک پہنچیں آرمی چیف کی ہدایت سلاف زدگان کی مدد پاک فوج شانہ بشانہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری پنجاب میں ترے سٹھ پلوچستان میں اکتالس اور خیبر پختونخواہ میں تین کیمپ کائن پانی میں گھرے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی متاثرین میں کھانے پینے کی اشیاں اور خیمے تک سین کمرارٹ میں بھسے سیاہوں کی پکار پر پاک فوج کا ایکشن بائیس افراد کو ریسکیو کر لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق خراب موسم کے بائیس کچھ سیاہ پہاڑوں پر چلے گئے رہتہ بحال ہونے پر محفوظ مقامات پر منتقلی اس وقت مشکلات میں گھرے عوام ہماری ترجیح ہیں سیلاب زدکان کی تکالیف کے ازالے کے لیے ہر ممکن نکتام اٹھانا ہوگا نواز شریف کا ٹویٹ نون لگی قائد کی ارکان اسمبلی اور رہنماؤں کو متاثرین کی بھرپور مدد کی ہدا میں سیاست نہیں کر رہا میں حقیقی ازادی کی جنگ لڑا ہوں چوروں کا جو یہ ٹولا ملک پہ مسلط ہوا ہوا ہے آپ بھی کان کھول کے سن لو یہ آپ کا پروپیگینڈا کے جی جلسے کر رہا ہے پولٹکس کر رہا ہے یہ میری حقیقی ازادی کی جنگ تب تک نہیں رکے گی جگ تک میں اس ملک کو تمہارے جیسے چوروں سے ازاد نہیں کرتا سیاست نہیں کر رہے حقیقی ازادی کی جنگ لڑا ہی ہیں سیلاپ کے دوران بھی جد و جہد جاری رہے گی اگر ڈیم بنی ہوتے تو آج اتنی تباہی نہ ہوتی متاثرین کی مدد ضرور کریں گے لیکن چوروں کو نہیں چھوڑیں گے عمران خان کی جہلم میں للکار آئی ایم ایف ڈیل ناکام بنانے کے الزامات شہن نہ کرا ملکی تاریخ میں ایسا سیلاپ پہلے کبھی نہیں دیکھا حکومت تنہا صورتحال سے نہیں نمٹ سکتی مہیر حضرات آگے آئیں اوورسیس پاکستانی بھی متاثرین کی دل کھول کر مدد کریں وفاقی وزیر تلات مریم آرنزیف کی اپیر سندھ میں ایک ہزار ساب ساب 66 فلٹ ریلیف کیمپ کائن جن لوگوں کے پاس مال وویشی ہیں وہ کیمپوں میں آنے کو تیار نہیں اور سڑکوں پر خیمے لگا کر بیٹھے ہیں وزیر تلات شرجیل میمن متاثرین کی بحالی کے لیے پرست موجودہ سیلاب کی تباہ کاریوں کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس وقت دکھی انسانیت کی خدمت ہی اصل سیاست ہے متاثرہ علاقوں میں فستوں کے نقصان کا ازالہ کریں گے گھروں کی تعمیر بھی یقینی بنائیں گے وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کی شیخ رشید سے گفتگو ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال منسلہ ہی بھی موجود تھے سیلاب سے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان سندھ اور جنوبی پنجاب میں چاول گندم اور کپاس کی پیداوار کے لیے مختص بڑا رکبار کاشت کے قابل نہیں رہے گا فصلوں کے پیداواری حدف کا حصول ناممکن جناس کی کمی سے مہنگائی بڑھنے کا انکار سیلاب متاثرین کو بنیادی ضرورتوں کی فراہمی برطانیہ کی جانب سے چالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی امداد کا اعلان اقوام متحدہ کا بھی صورتحال کا جائزہ برطانیہ ہائی کمیشنر کے مطابق عالمی ادارے کی جانب سے منگل کو اپیل جاری ہونے کی توقع امران خان کے خلاف توہین ادارت کیس کی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورڈ کا نیا لارجر بینچ تشکیل چیپ جسٹس اتر من اللہ سربراہ ہوں گے جسٹس موسین اختر قیان جسٹس میاں گل حسن آرنگ سیب جسٹس پابر ستار اور جسٹس تارک محمود بھی شامل اسطحہ برامدگی کیس میں شہباس گل کی زمانت منظور اسلام آباد سیشن کورڈ کا پیٹر اہنما کو پچیس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم اداروں میں بغاوت پر اخصانے کے مقدمے میں زمانت کا فیصلہ پیر کو ہوگا مالی سال دو ہزار بائیس تئیس کے لیے دیت کی رقم تین تالیس لاکھ اٹھارہ ہسار پانچ سو چوبیس روپے مقرر پاکستان پینل کورڈ کے تحت رقم تین ہسار چھ سو تین برام چاندی کے برابر ہے وزارت خزانہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا یورپ کو پانچ سو سالہ تاریخ کی بدترین خوشت سالی کا سامنا صورتحال کے باعث فستوں کو نقصان جنگلات میں بھی آگ ماہرین نے بدترین غزائی بہران کا خدشہ ظاہر کر دیا موسیقی